بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفر ٹی وی میں خوش آمدید آج یکم دسمبر دو ہزار چوبیس بروز اتبار سعودی عرب کی تحصیل ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں عزیم سعودی عرب کے حرمہ بدلتی صورتحال بدلتے ہوئی خبریں اور بدلتے قانون پر نظر رکھنے کے لیے انفر ٹی وی کو سبسکرائب کرلیں بیل آئیکن کو پریس کیوچر کا آج کے نیز بلٹن کو مکمل دیکھیں شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ انجینرنگ کے شعبے کے لیے سعودی کانسل کی حضائیات کیا ہیں سعودی انجینرنگ کانسل کے ترجمان کا گناہ ہے کہ انجینرنگ کے پیشے سے منسلک لوگوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ کانسل کے جانب سے پروفیشنل مہارت کا سیڈیفکیٹ حاصل کریں سیڈیفکیٹ کے بغیر انجینرنگ کے شعبے میں کام کرنے والوں کو قانون شکنی کا سزا کا سامنا کرنا پڑے گا سبق نیوز کے امتابی کانسل کے ترجمان انجینر سالی علومر کا کہنا تھا کہ کانسل کی جانب سے پیشہ ولانہ سیڈیفکیٹ حاصل کرنا ضروری ہے جس کا قانون سال دو ہزار سترہ سے لگو کیا کیا ہے انجینرنگ کے پیشے سے منسلک افراد کے لیے لازمی ہے کہ وہ خود کو کانسل میں ریجسٹر کرائیں ممبرشپ کے لیے مقررہ امتحان کی شرط ہوتی ہے جسے باز کرنا ضروری ہے ترجمان نے کہا جو بھی مطلوبہ سیڈیفکیٹ کے بغیر کام کرتا ہوا پایا جائے گا اس کے خلاف قانونی چارہ چوئے کی سعودی امدادی ایجنسی کی بنگلہ دیش اور دیگر ملکوں میں طبی سرکرمیاں سعودی امدادی ایجنسی شانسل مہاں مرکز براہ امتحان اور انسانی خدمات نے رضاکار تنظیموں اور ماہرین کے تاؤں سے یمن جبوتی اور بنگلہ دیش میں مختلف طبی سرکرمیاں انجام دی ہیں ایس پی امدادی ایمن میں سولہ ماہی رضاکاروں نے بچوں کی سرجیوں کا ایک پروجیکٹ کامیابی کے ساتھ مکمل کیا سولہ سے دیس نومبر تک مہاں کے دوران مرکز کی تیبی ٹیم نے چار سو چار تیبی معاینے کیا ہے ساٹھ سرجریہ کی ہیں اور دو سو آٹھ مریضوں کو دوائیاں جو ہیں وہ فراہم کی گئی ہیں جبوتی میں مرکز نے کارڈی کسٹریزیشن سرجری پروجیکٹ کا آغاز کیا بنگلہ دیش کے شہر رنگپور میں شاہ سلمان مرکز جو ہیں اس کے نبینہ پن اور اس کے معاون پیمانیوں سے نمٹنے کے لیے سعودی رضاکار برنگو نے جو ہے منصوبہ نافذ کیا شاہی فرمان کنگ خالد آئی سپیشل ہاسپیٹل آزاد اور غیر منافع بخش ادارے میں تبدیل سعودی دال حکومت ریاض میں کنگ خالد آئی سپیشلس ہاسپیٹل انڈ ریسرچ سینٹر کو روائل کمیشن فور ریاض جو ہے سیڈی کے تحت ایک آزاد جو ہے نیجی اور غیر منافع بخش ادارے میں تبدیل کرنے کے لیے ہفتے کو شاہی فرمان جاری کیا کیا اسپی کمسابک روائل کمیشن کے قائم مقام سیئیو ابراہیم بن محمد السلطان نے سعودی عرب میں صحت کی خدمات بہتر بنانے کے لیے عظم پر سعودی قیادت کا شکریہ ادا کیا انہوں نے کہا یہ اقدام ہاسپیٹل کو امراض چشم میں ایک عالمی رہنما کے طور پر قائم کرے گا جو عالمی میار کی ہیلتھ کیر کی فراہمی کے لیے قیادت کے لگن کو ظاہر کرتا ہے کیا گزشتہ دنوں میں جو ریاض ہے اس میں ریکارڈ سردی پڑی ہے سعودی عرب میں جو موسمیات ہے اس کے قومی مرکس کے ترجمان حسین القحضانی کا کہنا ہے کہ ریاض میں گزشتہ دن ریکارڈ سردی کے حوالے سے جو باتیں کہی جا رہی ہیں وہ بے بنیاد ہیں اگبار 24 کے مطابق القحضانی نے ان باتوں کی تردید کی جن میں کہا جا رہا تھا کہ ریاض میں گزشتہ روز پڑھنے والی سردی نے چودہ سالہ ریکارڈ توڑ دیا ترجمانے مزید کہا سال 2010 کے انہی دنوں میں جو ریکارڈ سردی پڑی تھی اس میں ٹیمپریچر پانچ شریعہ پانچ ڈگری تھا جبکہ دس نومبر 2011 اور بائیس نومبر 2019 کو ٹیمپریچر پانچ ڈگری تک پہنچا تھا حال قحطانی کا مزید کہنا تھا لوگوں کو چاہیے کہ وہ مصدقہ خبروں کے لیے سرکاری ذرائع پر اعتماد کریں پاکستانیوں کے لیے یو اے کے ویزو پر پابندی کی خبریں پاکستانی زفارت خانے کی تردید امارات کی حکومتی پالیسیز پر تنقید احتجاج پاسپورٹ اور شناکتی ڈاکومنٹ میں جال سازی کے الزمات کے بعد بھیک مانگنے اور مجرمانہ سگرمیوں میں ملوث ہونے کے شواہد بھی ملے ہیں دیگر کے مقابلے میں پاکستانیوں کی شرح زیادہ ہے مقام حکام نے ڈاکومنٹری ایویڈنس سوال صحفظہ سے پاکستانی صفیر کو آگاہ کر دیا ہے جبکہ رپورٹ بھی پاکستانی حکام کو پھجوا دی گئی امارات حکومت کی پاکستانی زفارت خانے کے ساتھ شیئر کی گئی سرکاری ڈاکومنٹ کے مطابع پابندی کی تجویز کا وینا کے جناس میں چند پاکستانی شہریوں کے عمل کو دیکھتے ہوئے اور شکایات کا جیزہ لینے کے بعد کی گئی ڈاکومنٹ میں کہا گیا پاکستانی شہری مبینہ طور پر یو اے میں غلط سمجھ جانے والی سرکرمے میں ملوث رہے ہیں جن میں احتجان سوشل میڈیا پر یو اے کی حکومت کی پالیسیز پر تنقید آن لائن پلیٹ فارمز کا غلط استعمال شامل ہے یہ تمام کام یو اے کی امیج کو خراب کر رہے ہیں اور دیگر لوگوں کے مقابلے میں پاکستانی شہریوں کے بارے میں اس طرح کی شکایات سے آتا ہے اس کے علاوہ بعض پاکستانی لوگوں کے جانب سے شناکسی ڈاکومنٹ بشمول تبدیل شدہ آئی ڈی کارڈز اور پاسپورٹ میں جالسازی کے الزمات بھی شامل ہیں اس کے علاوہ ڈاکومنٹ میں چوری نوصربازی بھیق مانگنا جسم فروشی اور منشاعت سے متعلق جرائم جیسی مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے پر بھی روشنیں ڈالی گئی ہیں جو مبینہ طور پر پاکستانی شہریوں میں دیگر نیشنیلٹریز کے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ پائے جاتے ہیں مقامی حکام نے ان خدشات سے پاکستان کے صفیق کو آقا کیا اور اس بات پر زور دیا کہ ویزا پابندی آیت کرنے کا فیصلہ یو اے کی حکومت کے آلہ ترین سطح پر غور کے بعد کیا کیا ہے دوسری جانب یو اے کے دلحکومت ابو ذبی میں پاکستانی سفارت خانے نے ویزا پابندیوں سے متعلق میڈیا ریپورٹ کو جو ہے وہ غلط قرار دے دیا پاکستانی سفارت خانے کے مطابق ریپورٹ میں کیے گئے دعوے حقائق کے برقس ہیں پاکستان اور یو اے کے درمیان مضبوط اور دوستانہ تعلقات ہیں آٹھ سالہ ذہین سعودی بچی نے نابینہ افراد کے لیے اینک بنانے کا عالمی مقابلہ چیز لیا سعودی عرب سے تعلق رکھنے والی آٹھ سالہ موجد نے چشموں کا ایک جوڑا ڈیزائن کرنے کا بینل افراد میں مقابلہ چیز لیا جس کا مقصد نابینہ لوگوں کو دنیا میں محفوظ طریقے سے گھومنے پھرنے میں مدد فراہم کرنا ہے دمام سے تعلق رکھنے والی لامہ البدین نے مستقبل کے چشمے کے عنوان سے منقضہ مقابلے میں اپنے ڈیزائن جو ہے ویجن فرنڈ کے لیے آٹھ سو ڈالر کا نقض انعام پیچے تھا اس کے لیے انیس ممالک سے تقریباً ایک ہزار جو ہے لوگوں میں سے اس نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے نابینہ پند کے خاتمے کی بینل اپام ایجنسی اے آئی پی بی کے ذریعے احتمام اس مقابلے نے دنیا پھر کے بچوں کو چیننج کیا کہ وہ آنکھوں کی صحت اور نابینہ لوگوں کو سہارا دینے کے لیے چشموں کا دوبارہ تصور کریں البدین کے ڈیزائن نے اپنے کیمرو اور سینسر سے جو منصفین ہیں جو جچی سے اس کو متاثر کیا جو رکاوٹوں کا پتہ لگا کر علام کی مختلف آوازوں اور ارتعاش کے ذریعے نابینہ اور بسار سے محروم لوگوں کو خطرہ سے اگاہ کرے گا سعودی عرب کے لیے ای ویزا کیسے حاصل کیا جائے وزارت خارجہ کی جانب سے کروز شپ سے سفر کرنے والوں کو سعودی عرب کے ای ویزا کی سہولت جو ہے وہ فراہم ہے ای ویزا وزارت خارجہ کی ویب سائٹ کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے بحری کروز کے ذریعے آنے والوں کی سہولت کے لیے وزارت نے اپنی ویب سائٹ پر مقصود پورٹل لانچ کیا ہے جس کے ذریعے ویزا فارم جو ہے فل کر کے الیکٹرونک ویزا حاصل کیا رہا سکتا ہے ویزا حاصل کرنے کے طرح کار کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ کروز شپ کا ٹگر کردنے کے بعد وزارت خارجہ کی ویب سائٹ پر ای ویزا کے براوزر کو اپن کریں جہاں پر جو ریکوائرڈ معلومات ہے اپلوڈ کریں کروز شپ کے مسافروں کو ای ویزا جاری کیا جانے کے بعد اسے ڈیجیٹل سعودی سفارت کھانے سے تصدیق کرا دیا چاہے جس کے بعد ویزا ویلٹ پانا چاہے گا جب ازاد میں فائل بند ہونے پر خروج ہدا لگ سکتا ہے یا نہیں سعودی قوانین کے تحرم اگر کسی شخص پر کوئی مالی لیندن کا مقدمہ ہو اور فریق مخارف ادالت سے رجوع کرے اس صورت میں مقدمے کی کاروائی مکمل ہونے تک مدعی عدالت سے یہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ فریق کا نام ای سی ال میں شامل کیا چاہے تاکہ مقدمے کے ختم ہونے تک پوپا بند رہے عدالت حکم پر جوازات یا دیگر سرکاری ادارے اس شخص کی فائل بلوک کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے تمام سرکاری معاملات رک جاتے ہیں سرکاری سیز ہونے کے حوالے سے شخص نے دریافت کیا کرد کی وجہ سے سرکاری سیز بند ہیں جاری نہیں کیا جا سکتا واضح رہے جب تک عدالتی کاروائی مکمل نہیں ہو جاتی یا کرس کی رقم فریق مخالف کو ادا کرنے کے بعد عدالتی حکم نہ حاصل کے لیا جائے جوازات کے ادارے میں عارضی طور پر بند کی جانے والی فائل کو بحال نہیں کیا جا سکتا جوازات میں فائل اوپن ہونے کے بعد سفری پابندی ہٹھائی جاتی ہے جس کے بعد خروجودہ یا فائنل ایکزٹ لگایا جا سکتا ہے اس سے پہلے ایکزٹ انٹری نہیں لگایا جا سکتا خیال رہے مالی معاملات میں بینکوں سے لیا گیا کردہ یا قسطوں پر حاصل کی گئی جو گاڑی وغیرہ ہیں جس کی قسطیں ادا نہ کی گئی ہو اس صورت میں بھی بینک یا کمپنی کی جانب سے اس شخص کی فائل چیز کرنے کی درخواہ تھی جا سکتی ہے جس کے بعد فائل اس وقت تک نہیں کھولی جاتی جب تک کرد کی رقم واپس نہ کی گئی ہو خروج نہائی کے بارے میں ایک شخص نے دریافت کیا بچی اور اہلیا خروج ردہ پر گئے ہوئے ہیں سپانسر نے میرا خروج نہائی لگا دیا کہ اہل خانہ جو چھوٹی پر گئے ہیں ان کا خروج نہائی لگانا ہوگا یا نہیں سوال کا جواب دیتے ہوئے جو اطاقہ کہنے تھا خروج ردہ پر گئے ہوئے فیملی ممبران کا فائنل ایکزٹ لگانا ممکن نہیں ہو سکتا اگر فیملی ممبران خروج ردہ پر گئے ہوئے ہیں بھی خروج نہائی لگ جاتا ہے یاد رہے سعودی عرب میں مقیم وہ غیر ملکی جو اپنی فیملی کے ساتھ ہیں انہیں مہانہ بنیاد پر چار سو ریال فی ورد کے ادا کرنا ہوتے ہیں جو اکامہ کی تجزید کے وقت جمع کرانے ہوتے ہیں اگر فیملی فی صدا نہ کی چاہے تو کارکن کے اکامہ کی تجزید ہے وہ بھی نہیں ہوتی ہے ہم بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر پیسے بھیلنے کے لئے ریال ریٹ کے پارے میں پہلے بات کر لیتے ہیں پاکستان کی پاکستان کے لئے فوری بینک دے رہا ہے تیہتر روپے اکتیس پیسے ایسٹی سی بے تیہتر روپے اور سات پیسے تہویر راجی دے رہا ہے تیہتر روپے اور چوہالیس پیسے مانی گرام تیہتر روپے اور پانچ پیسے انجاز بینک تیہتر روپے اور بائیس پیسے انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 22 روپے اور تیکس پیسے سٹی سی پی دے رہا ہے 22 روپے اور 6 پیسے دہوید نراجی دے رہا ہے 22 روپے اور 11 پیسے ویسٹر یونین دے رہا ہے 22 روپے اور 15 پیسے منی گرام دے رہا ہے 22 روپے اور 10 پیسے انجانز بینک دے رہا ہے 22 روپے اور 13 پیسے یہ دارہ اب تک کا نیوز بلیٹ ہے مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام شہ بچے کا نیوز پوریٹرن دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا منت پھولئے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیر رکھئے گا السلام علیکم